اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل لیٹس کوکوی صدف آج ہم بنا رہے ہیں چکن سٹیم روست تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لے لیا ہے ون اینڈ ہاف کے جی چکن تھری ٹو فور ٹیبل سپون وائٹ والا وینگر ون ٹی سپون سالٹ اور پانی پانی میں ہم نے ڈال دیا سرکہ ساتھ ہم ڈال دیں گے نمک اور اس سرکے اور نمک والے پانی میں ہم اپنی چکن کو پندرہ سے بیس منٹ تک رہنے دیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے اور پھر ہم اس کو بانی کو نکال کے تو چکن کو فرائے کر لیں گے یہاں پہ ہم اپنا چکن فرائے کر رہے ہیں اور یہ تقریباً چھے سے ساتھ منٹ لگیں گے چکن کو فرائے ہونے میں دونوں سائٹ سے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا چکن کے اوپر سے جالجے اور اندر سے کچھا رہے چکن جتنی اچھی طرح فرائے ہوگا اتنا ٹیسٹ آئے گا چکن کو مرنیٹ کرنے کے لیے ہم نے لے لیا یہاں پہ ایک کپ دہیں اور ساتھ میں کچھ مسالے مسالوں میں لیا ہم نے نمک لے لیا ایک ٹی سپون کیونکہ ہم نے چکن کو میں پہلے بھی نمک ڈالا ہوا تھا ایک ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون کٹی مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ پسی ہوئی تھوڑا سا فوڈ کلر حلدی اور آدھی ٹی سپون کالی مرچ اور یہاں پہ لے لیا ہم نے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون دنیا ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون تکہ مسالہ اجوائن اور چاٹ مسالہ ضروری نہیں کہ آپ تکہ مسالہ یہ چاٹ مسالہ ڈالیں آپ کے پاس جو بھی مسالہ ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ لیمن ڈھو ٹی سپون اب ہم اپنے دہی میں سارے مسالے ڈال دیتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس چکن سٹیم روست میں سب سے ادھا ٹیسٹ جتنی اچھی طرح سے آپ اپنے چکن کو فرائے کریں گے اور سٹیم میں جو ہم مسالے ڈالیں گے اسی سے سارا ٹیسٹ آئے گا ہم نے اس میں ادھر کرسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا یہاں پہ ہم نے اپنے مسالے سارے جو ڈالے دہی میں ان کو مکس کر لیا ہے اب اس ٹائم پہ آپ اپنی نمک میں چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا لے کے اگر کم ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے چکن کو اچھے سے کوٹ کر لیا ہے مسالے میں اور ہم نے لے لیا ہے یہاں سٹیم کے لیے 1.5 لٹر پانی ساتھ میں لیا ہم نے یہ زیرہ آدھی ٹی سپون اور سونفلی ایک ٹی سپون لسن لے لیا ہم نے الائچی کالی مرچ اور لونگ لسن کو ہم نے چھیلا نہیں ایسی ہم نے ثابت ڈال دینا ہے چھلکے سمیتی اور یہاں پہ ہم نے لے لیا پانی دیکچی میں اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اپنے سٹیم والے مسالیں یہ جب سٹیم ہوگا تو بہت اچھے سے اس کی خوشبو بھی آتی ہے اور چکن میں بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے میرا سٹیمر کسی کے پاس ہے نہ انہوں نے مجھے واپس دیا اور نہ میں نے مانگا یہاں پہ میں رکھ لوں گی کپ اور اس کے اوپر رکھ لیا میں نے سٹینڈ جس کے اوپر ہم دیکچی گیا رکھتے ہیں تو اب سٹینڈ کے اوپر رکھ دوں گی میں اپنا چکن اب چکن میں سے باب باہر نہ آئے اچھے سے سٹیم ہو تو میں نے اس پہ رکھ دیا ہے ایلمنیوم فائل اور اوپر ڈکن اچھے سے آپ نے لگا دینا اس کے اوپر آپ کوئی بھی بزندار چیز رکھ سکتے ہیں اینٹ یہ کچھ بھی آپ کے پاس ہو اب اس کو رکھنا ہے ہم نے سٹیم 40 منٹ تک تو چلے چیک کرتے ہیں کہ چکن کی کیا صورتحال ہے ہمارا چکن اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور چکن جب آپ کریں تو سٹیم تو آپ چیک کریں جب آپ اس کو ٹچ کریں تو آپ کے وہ ہاتھ سے ٹوٹنا چاہیے کہ کریشہ ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا سٹیم چکن ریڈی ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ